کون بات کرے گا آرے آپ لوگ تاس کرو دونوں آپس میں کہ کون بات کرے گا بہت بڑی بڑی شاپس ہیں کافی کیا ہوا اس کا آخری ریٹ پانچ ہزار روپے ہے اسے سستا والے بھی ہوتے اسے اچھا والے بھی ہوتے یہ ہوتے چہ ہزار چودے ساڑھے چہ ہزار یہ ہوتے ست ہزار روپے اسلام علیکم and welcome back to the channel چولپیش ابائی عاطف امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گی کارخانو مارکٹ کا تعریفی ولوگ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو پسند آیا ہو کارخانو مارکٹ کی سیریز کے بالکل شروعات میں بتاتا چلوں یہ کسی قسم کا پیڈ کانٹنٹ نہیں ہے کسی مارکٹ یا کسی شاپ سے کوئی سپانسر نہیں لیا گیا اس سیریز کا ایک ہی مقصد کارخانو مارکٹ کو ایکسپلور کرنا اس میں موجود تمام پرادکٹس کا ریویو لینا اور آگاہی پروائیڈ کرنا ہے اس سیریز کے حوالے سے بہت زیادہ جو سفارشات آئی تھی وہ کرکری اور الیکٹرونکس مارکٹ کی سفارشات آئی تھی لیکن اس کے بعد کچھ بچوں کی اور فیملیز کی سفارشات آئی کہ سائیکل مارکٹ کو ضرور ایکسپلور کریں تو کارخانو مارکٹ میں سائیکل مارکٹ بتاؤں تو یہاں پہ تین بڑی مارکٹس ہیں بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی سائیکلز آویلیبل ہیں تو بلوک کی شروعات جو ہے وہ ہو رہی ہے بچوں کے سیگمنٹ سے اور ہے کیا یہاں پہ سائیکلز ہیں تو آئیے ملتے ہیں سخی افریدی جاپان سائیکل سنٹر پہ اور جانتے ہیں ان کے پاس سائیکلز کی کیا ویرائٹی ہے اسلام علیکم کیا حال ہیں علیکم السلام علحم دللہ آپ کے دعا ہے آپ سنے اثر میں بلکل ٹھیک 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 اللہ کے قرم ہے اچھا بتا دیں مجھے آپ کی شاپ کا آیا ہے سائیکل ہے تو یہاں پہ چھوٹے سے چھوٹے سائز کی سائیکل اور بڑے سے بڑے سائز کی سائیکل اور بتا دیں کہ کتنے چھوٹے بچوں کی ویرائے اور بڑے سے بڑے بچوں کی سائیکل آپ کے پاس ایویلیبل ہیں ہمارے ساتھ دو سے جیتا بھی بڑا ہو سائیکل ہمارے پاس آویلیبل ہے اور آسان اسے جلا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سائیکل آب دو قسم کی سائیکل آتی ہے ایک آرتی ہے جو روز بے روز زیادہ فیکٹری بناتے ہیں ایک آرتی ہے جو آرڈر پر بناتے ہیں آرڈر والی سائیکل ہے ہمارے پاس جو سب سے بڑے پچے کیلئے سائیکل چاہیے تو وہ ہمارے پاس ہے روائل کپنے کا کیونکہ یہ بہترین اور ہنچی سیکروں میں شمار کی جائتی ہے اس میں شیوانوں والے شفٹر لگی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے آپ یہ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھ لے اس میں آلو والے شاک ہے شاک لوگ بھی آبیلیبل ہے اس میں یہ دیکھ لو رائل ہر جگہ پر اپنا نام لکا ہوا ہے رائل پرنٹ ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ ہو گیا ہے جیتا آپ اس پر زور کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا اب تک یہ لوگ آپ نے نہیں ہو لیتا ٹھیک ہے وہ شاکس ہیں ہاں بالکل شاکس ہیں یہ اچھے یہاں پہ ایک اور پیکچج بھی ہے اگر آپ وہ گھر پہ ملازم رکھتے ہیں ان کو سائیکل چاہیے ہوتی ہے تو وہ سائیکل بھی یہاں پہ آویلیبل ہے بھائی سب نے مجھے بتایا کہ اس کی بریک اتنی سٹرونگ ہے کہ اگر آپ بریک لگاؤ اور اس کے پینل کے اوپر کھڑے ہو جائے تو یہ بریک کنہی سے ہیلے گی نہیں اور باسکٹ اگر ایک مہینے میں دور گیا تو گیٹ ون فری اس نے سپیر بیٹا گو ہوتا ہے اس کو پراؤس کو آن آف کرتے ہیں یہ آپ دیکھنے لائے اس میں سائز کون سے والی ہوتی ہے اس میں سائز جو انہیں 26 سائز ہے 26 ہے یہ سب سے بڑی والی ہے یہ سب سے بڑی والی اور سب سے چھوٹی سے چھوٹی والی وہ پارہ سائز پارہ سائز پارہ سائز کرہانو مارکٹ میں جو سائیکل کی مارکٹ ہے اگر اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو سیلز سرویسز اور سپیر پارٹس کی سہولت بھی آبیلیبل ہے خیریت سے ہیں آپ رپیئر کر رہے ہیں بچوں کی جنت سائیکلز کی مارکٹ اور اب میں ایک اور مارکٹ میں آ چکا ہوں اور اسی مارکٹ میں ایک شاپ کے اندر کیا بتاؤں چھوٹی سائیکل بڑی سی بڑی سائیکل تمام کی تمام رائیٹیز یہاں پہ آبیلیبل ہیں ہاں پرائیسز کیلیے بہت ڈیفرنٹ پرائیسز ہیں ہر ایک سائیکل کیری کرتی ہے اپنی ایک پرائیس ٹاگ سائیکل مارکٹ ایک سائیکل مارکٹ دو سائیکل مارکٹ تین سائیکل کی مارکٹس ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اب ان بھائی صاحب کی شاپ ہے یہاں پہ کارکانو مارکٹ میں تیسری جو مارکٹ ہے السلام علیکم کیا حال ہے خیریت سے آپ کی دکان کونسی والی ہے یہ والی دکان ہے مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس چائنیز سائیکل ہے چائنیز سائیکل بھی میں گیا جاپانی بھی میں جائے شید کیا Bad dim کارکانو مارکٹ میں سائیکل کی مارکٹ جیسے ہی ختم ہوتی ہے آپ کو ملے گی کارپیٹس اور کالین کی مارکٹ تو چلیے چلتے ہیں کارپیٹس اور کالین کی مارکٹ کو وزیٹ کرتے ہیں ابھی یہاں پہ بیسپنٹ میں ایک شاپ ہے اس میں آگئے انہوں نے اسٹریٹر بلائیا کہ آپ پہنے ہماری اس شاپ کو وزیٹ کریں تو ویسی یہ کارپیٹس کی جننت میں اس کو کہوں گا ادھر بھی جائیں تو بھی آپ کو کارپیٹس ملیں گے تو بھی آپ کو کارپیٹس ہی ملیں گے سو وزیٹ کرتے ہیں یہاں کا ریویو کرتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے کون بات کرے گا آرے آپ لوگ تاس کرو دونوں آپس میں کہ کون بات کرے گا کون بات کرے گا اچھے خیرے میں ان سے سوال پوچھوں گا اور یہ پھر جواب دیں گے مجھے بتائیں کہ کارپیٹس کی ورائٹی تو میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں خاصے تو جو کارپیٹس آپ کے بعد یہاں پہ ہیں کہاں کی میٹ کے ہیں یہ سارے سارا پاکستان کا میٹ ہے اچھا ادھر ایک دکان دارے کےتے ہیں یہ ساوتی ہے یہ میرانی ہے یہ ادھر ہے سارے لوگ پاکستانی در بانتے ہیں پہ کارپیٹس ٹھیکا یہ ایک ملک کا نہیں ہے صرف پاکستان کا ہے کم از کم فٹ کتنا والا کارپیٹ ہے پچھ اسے لے کر تین سو تک ہے تین سو تک فٹ ہے کالین بھی مل جاتی ہے کالین بھی ملتا ہے کارپیٹس بھی ملتا ہے آجھا کالین بھی ملتا ہے میں نے ایک شاپ سے تک کیسے ملتا ہے کہ اس میں آپ کو ٹرکیش کالین مل جائے گی اس کے علاوہ ارانی مل جائے گی افغانی کا میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہینڈ میڈ ہے بائی دوئے یہ بھائی صاحب ہیں اسلام علیکم کیا حال ہیں ٹھیک ہے آپ بتا دیں کتنا ٹائم سے آپ کام کر رہے ہیں اس مارکٹ میں اپنے پیدائیش یہاں کی ہے اچھا پیدائی یہاں کی ہے اور کالین اور کارپٹ کا کام کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے کارپٹ اور کالین کا تو تقریبا 20-25 سال ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ کی یہ مارکٹ ہے اس کا نام کیا ہے یہ افغان مارکٹ ہے اور یہ تین بلاک ہے اے اور بی اور سی بلاک اے بی اور سی یہ جو آپ کڑا ہے یہ سی بلاک ہے یہ سی ہے اور بی جو ہے اس کے اس طرف اور اے جو ہے اس طرف میں ایرانیان ویرائیٹی جو ہے وہ وسی رینج میں ملی ہے بہت بڑی بڑی شاپس ہیں کافی کیا ہوا نہیں تو ویسے اچھا وہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ مارکٹ جو ہے بیخی خراب ہے شاید ان کی سیل نہیں ہو رہی تو آئے ہیں پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے جے بتا دیں ابھی کمپلینٹ بتائیں بہت خراب ہے بہت خراب ہے تو وہ تو ویسے بھی پیر منگل اور بودھ کو کارپ یہ مارکٹ میں خاموش ہی رہتی ہے سارا خاموش ہوں کے ساتھ ہفتہ اور اتوار کو کیا ہوتا ہے اتوار بھی آئی ہے رش پا شے کو کاروبار نہیں ہے کاروبار نہیں ہے تو ان سے بڑی زبردست گف شپ لگی اور کچھ ملکی حالات کے اوپر بات ہوئی اور مہنگائی کا نو ڈاؤٹ رونا انہوں نے بھی رویا اب اللہ کرم کرے اور ہم پڑھتے ہیں بلوگ میں آگے کی جانب کارپٹ اور کالین کی مارکٹ جو بلوگ اے جیسے ہی اسے آپ باہر آتے ہیں تو آپ کو ملتی ہیں کمپل والی مارکٹ اور بلکل وہ روڈ کے سائیڈ پہ جو دکانے ہیں یہ ساری یہاں پہ کمپل ہی فیروف ہوتی ہیں پوچھا یہ میں نے کہ ویرائیٹی یا میٹ کہاں گا ہے تو انہوں نے کہا کہ ساری آپ کو چائنیز ویرائیٹی ہی ملے گی آپ کے جو ہاتھ میں کمپل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں سر کی یہ کمپل ڈبل بیٹ ڈبل پلائی کمپل ہے دو سو زر بھی دو سو چینلیس سے بھی چینہ ہوگا ہے اس کا آخری ریٹ پانچ ازار ہوگا ہے اسے سستہ والے بھی ہوتے ہیں اس سے اچھ والے بھی ہوتے ہیں اس کا آخری آخری ریٹ پانچ ازار اس سے جو تھوڑا سستہ ہوگا وہ کتنے کا ملے گا اس سے تھوڑا سستہ ہوگا یہ چار ہزار یہ چار ہزار چھیک ہے اور اگر اس سے مہنگا ہوگا تو اس کا کیاریٹ ہوگا اس سے مہنگا ہوگا دوائی ہیں وہ تھے ساڑھے پانچ ازار ساڑھے پانچ ازار روپے یہ وہ تھے چہ ہزار سپرکلوڑی اج بین کی کبنی وادہ یہ وہ تھے ساڑھے چہ ہزار یہ وہ تھے ست ہزار روپے یہ دبل سیٹ ٹیمپوس ست کلو وزن یہ ساڑھے اٹھ ہزار روپہ ہے یہ اوڑ کوارٹی ہے وہ نوہ ہزار روپہ ہے یہ تو ابریڈل سیٹ ہے نا ایٹ پیس یہ ساڑھے چہہ ہزار روپہ ہے یہ تو ایک ابریڈل سیٹ ہے بیٹ کا اور یہ پانج ہزار پانچ سکھ روپہ ہے یہ اوڑ یہ مختلف ورائٹی فڑا ہے ابریڈل شایدی والا یہ بیٹ شیٹ میں گئے یہ بیٹ شیٹ رزائی کے ساتھ اچھا اچھا اس کی تو مختلف ورائٹی ہے ہاں یہ بتا دے اٹھ ہزار تک لے کا میرے پاس تو پچیس ہزار تک اٹھ ہزار سے پچیس ہزار تک اور میٹ کہا کی ہے میٹ سارف آکستان ہے ایک کفڑا باروال ہے ٹھیک ہے یہ تو ہی در بند دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر ہی پھر بندتا ہے ایک تو یہ انفورٹڈ چینل یہ بیٹ کا ہوئی ہے اس کی مختلف ورائٹی ہے اٹھالی سو چار ازار ساڑھی چار ازار ساڑھی پانچ ازار ٹھیک ہے یہ اسی والا بلنکٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل بیٹ ڈبل پلائی بار سو فچاسکت ہے افغان مارکٹ کی بلک بی میل چلتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ شاپ میں کیا ملتا ہے تو کری آن کرتے ہیں آگے کی طرح اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں یہ افغان مارکٹ بی بلک ہے افغان مارکٹ بی بلک ہے اور آپ کی دکان کا کیا نام ہے محبت خان کارپٹ ہاؤس محبت خان کارپٹ ہاؤس مجھے بتائیں کہ صرف کارپٹ ہے یا کالین بھی مل جاتی ہیں کارپٹ دون ہے اچھا تو کیا کیا دکھا سکتے ہیں آپ ہمیں دکھا دیجئے اچھا یہ سائز کیا ہے اس کا یہ پانچ آرٹ ہے پانچ آرٹ ہے اور یہ اس کالین کی میٹ کہا کیا ہے یہ ایران کا یہ ساڑھے نو آزار کا اچھا یہ ساڑھے نو آزار کا ہے اس میں کچھ پیار محبت والی بات اور گنجائش والی ہے اس میں میں نے اس طرح رویت دیتا ہوا گرے رہا ہے تیتر پانسو ایک آزار روپی منافع چھڑی آٹھ آزار روپی منافع ٹھیک ہے یہ ڈیزائن آ چکا ہے اچھا یہ ٹرکش ہے اور اس کی سائز بھی یہ ہے پانچ آرٹ ہے یہ ٹرکش ہو گیا اور وہ ایرانیان یہ کیرام اور بیم دیب یہ بیم دیب چھڑی ہے یہ اس کا سائز ہے یہ سردہ ہے لیکن یہ بارہ سو شہنہ ہے چھڑی ہے یہ سارا اس طرح پنسٹر مکسٹر اس میں نہیں ہے یہ کالینڈیب چھڑی ہے یہ بیم ایران کا ہے اچھا سائز بتا دیں اس کا یہ اٹھ گیارہ آٹھ گیارہ یہ ایرانیان ہے یہ بی اور کیا پرائس ہوگی اس کی پینتالیس آرہ پینتالیس آرہ یہ جو نیچے پڑا ہے یہ پینتالیس آرہ یہ تیسے آزار یہ تیسے آرہ چھڑی ہے مجھے بتائیں کہ کالین میں سب سے بڑا سائز آتا ہے وہ کتنا آتا ہے دس تیرہ دس تیرہ دس تیرہ دس تیرہ دس تیرہ یہ سیلک آلہ یہ کنیس کا یہ پولیشتر ہے یہ ساڑھے چیہ آرہ یہ ساڑھے چیہ آرہ سائیکل کمبل کارپیٹس اور کالین کی مارکٹس سے نکل کے اب تھوڑے بہت جو مجھے اثارات دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ہے جی الیکٹرانکس اور کراکری کے موسیقی